اس افسوسناک واقعے کی مکمل تحقیقات کرائی دیں اور اس کے جو بھی عوامل اور جو بھی مورکات ہیں ان کو پورا طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کل پرائیم نیسر صاحب نے صدر کینیا کی پریزنٹ سے بھی بات کی اور حکومت پاکستان اور کینیا کی حکومت مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور اس واقعے سے متعلق ڈیٹیلز محصول بھی ہو رہی ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ اس کی مکمل تحقیقات کی جائے ہائیس لیول پر آلدھو کہ کینیا کی گورنمنٹ نے اور ان کی پولیس نے بڑا واضح طور پر ایکسپٹ کیا ہے یہ ایک انسیڈنٹ جو ہوا ہے یہ پولیس کی گلتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے سرکمسٹانسز کے اوپر بہت سے سوال اٹھیں جن کے اوپر مارا یہ خیال ہے کہ بہت بھائیس لیول کی انکوائری ہونی چاہیے ارشد شریف واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے پات فوج کا حکومت سے مطالبہ کس نے ارشد کو ملک سے جانے پر مجبور کیا ارشد باہر کیسے گئے اور اس دوران کہاں رہے بغیر ثبوت الزام تراشی پر بھی کارروائی ہونی چاہیے دیکھنا ہوگا واقعے سے کون فائدہ اٹھا رہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لفٹینے جنرل بابر افتقار کی 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کہاں کینیا کے پولس مان چکی کہ موت غلطی سے ہوئی خیاس آرائیوں کے خاتمے کے لیے تحقیقات ضروری ہے رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا درہ نہیں اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے یہ جو مرضی لوگ کہیں مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کی میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤں پہلے دفعہ نہیں مانا پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفرمیشن ہے ارشد شریف اس کو جب دھمکی آئیں نامعلوم نمبروں سے دھمکی آئیں کہ یہ نہ کہو سچ نہ بولو یہ جو ریجیم چینج ہوئی ہے وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا اس کے اوپر دھمکی آئیں ڈرائیا گیا پھر مجھے انفرمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرائیا اس کو اس کی فیملی کے سامنے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی ڈراتے تھے میں نے ارشد شریف کو کہا تھا باہر چلے جاؤ کوئی کچھ بھی کہے ارشد شریف کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی عمران خان کا پشاور میں بخلا کنونشن سے خطاب کہا مجھے پتا چلا تھا کہ ارشد کو مارنے لگے ہیں ارشد کو نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں ملتی تھی انہوں نے باقیوں کو ڈرانے کے لیے ارشد کے ساتھ ایسا کیا جب تک زندہ ہوں ان ظالموں کا مقابلہ کریں انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ اس معاملے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور انہوں نے اس واقعے پر میرے ساتھ اظہار منردی کی آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک آرہ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے ارشد شریف کیس کی تحقیقات عدالتی کمیشن کرے گا وزیراعظم عباد شریف کا اعلان کہتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے لیے استعدہ کریں گے کابینہ سے بھی فیصلے کی توسیق کروائیں گے قوم کو یقین دلاتا ہوں اور سوسنات واقعی کی شفاف تحقیقات ہوں گی واقعی کے حقائق سامنے لائے جائیں گے میں نے فیصلہ کیا کہ جمعہ کو لانگ مارچ میں نامز کر رہا ہوں لہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لیبرٹی گیارہ بجے ہم بانجمہ ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف میری ساری قوم کو کوئی شک اور شبہ نہ ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے مجھے کہا گیا کہ جی آپ غیر ذمہ دار ہیں دیکھیں جی ملک بڑی مشکل میں ہے پی ٹی آئی سربراہ عمران خان کا جمعے سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں کہ لیبرٹی ٹاک سے اسلام آباد جائیں گے لانگ مارچ سیاست سے بہت اوپر کی چیز ہے کوئی شک میں نہ رہے ملک بہت مشکل ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عرشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے فوری جوڈیشل کمیشن بنانے کی استعداد مسترد کر دی جسٹس آتھر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ اس مرحلے پر کمیشن بنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ دو مختلف ملکوں کا معاملہ ہے ادارے معاملے کو بہتر حل کر سکتے ہیں انکوائری پر صحافت تنظیموں کو شامل رکھنے کی ہدایت عرشد شریف کی میت آج رات اسلام آباد پہنچائے جانے کا امکان تدفین جمعیرات کو اسلام آباد میں پکی امریکہ نے عرشد شریف کے قتل کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا سینئر صحافی کی موت پر افسوس کا اظہار ترجمان امریکی وزارت خارجہ نیٹ پرائز کہتے ہیں کہ امریکہ صحافیوں کو بلا خوف کام کرنے کے حق میں ہے آزادی اظہار اور آزادی صحافت کے حامل وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نے اپنے حدث سے استیفہ دے دیا وزیر قانون نے استیفہ صدر عارف علوی کو بھیجوا دیا آزم نظیر تارڑ نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا وفاقی وزیر کی موجودگی میں آسمان جہانگیر کانفرنس میں اداروں کے خلاف منارہ بازی ہوئی جس پر آزم نظیر تارڑ نے محتاط پویٹ بھی کیا تھا بہتر مستقبل کیلئے اس کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا ٹکنالوجی سے میار زندگی بہتر بنایا جا سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی فیوچر انویسٹمنٹ سمٹ سے خطا کہا موسمیاتی تبدیلی آج کا بڑا چالنج ہے کاربن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ ایک فیصد سے کم ہے موسمیاتی تبدیلیوں سے منتاثر آم مالک کی عالمی سطح پر مدد کرنا ہوگی برطانیہ میں تین مہ میں تیسرا وزیراعظم آ گیا رشی سونک برطانیہ کے وزیراعظم بن گئے شاہ چالس سوئم نے رشی سونک کی تقروری کی منظوری دے دی رشی سونک کہتے ہیں کہ معاشی بحالی کے لیے مشکل فیصلے کرنا ہوں گے نئی نسل کو قرضوں کے بوجھ تلے نہیں چھوڑیں گے ملک کو مختلف اقدامات کر کے متحد کروں گا ڈالر کی چڑھائی کے بعد پسپائی انٹر بینک پہ ڈالر 68 پیسے سستہ ہو گیا 219 روپے بھی 70 پیسے پر بند ہوا اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر ایک روپے کمی کے بعد 223 روپے پر آ گیا ماہرین کا کہنا ہے اس ہفتے ایشن بینک سے ڈیڑھ ارب ڈالر موصول ہوں گے زخائر میں اضافے سے روپے پر پریشر میں کمی ہو گیا حکومت کا دسمبر تک ڈالر کی قیمت 200 روپے تک لانے کا دعویٰ وزیراعظم کے کارڈینیٹر تجارت و سنت رانہ احسان افضل کہتے ہیں ڈالر دو سو کا ہونے سے مہنگائی کی کمر ٹوٹے گی ایکسپورٹرز کو بجلی اور گیس مسابقتی نرخم پر فراہمی کا وعدہ پورا کریں گے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر بھارت سے تجارت نہیں ہو سکتی سلا متاثرین مزید مشکل میں پڑ گئے تیزی سے بدلتے موسم میں کھلے آسمان تلے زندگی گجارنے پر مجبور ہرے میروہ میں صورتحال اپتر ہزاروں متاثرین بیماریوں میں مقتلا دنگوانی میں ملیریا نے تین سالہ بچی کی جان لے دی واتس اپ سرویسز دو گھنٹے موطل رہنے کے بعد بہال پاکستان بھارت سمیت کئی ممالک میں واتس اپ کی سرویسز متاثر رہی واتس اپ نے خلل کی وجوہات سامنے نہ آسکی گرینڈ ماسٹر اشرف تائی مشکل میں پڑ گئے کجی اے گراؤنڈ وے قائم تائی سینٹر تین سال بعد کھلنے پر مالی مشکلات سے روچار اشرت تائی کی ارباب اختیار سے تعاون کیا گئے اور ہیدر آباد کا نروز سکیچ بنانے کا ماہر سلس اور شکستہ ختم ان کا کام قابل دید کہتا ہے قومی ہیروز کے سکیچ بناتا ہوں تاکہ انہیں یاد رکھا جائے